بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سب سے بڑے محسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشی بھی اسی کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے ہم جمعہ کے دن جہاں اپنے اور پروگرام بناتے ہیں ان پروگراموں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنے کا پروگرام بنائے معمول بنائے اور کسرت کے ساتھ کسرت میں کم سے کم اتنا تو ہو کہ تین سو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھیں اور دروش شریف کا عمل ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ہم انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے اور خود اللہ رب العزت بھی شامل ہے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ اللہ تعالیٰ نبی پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے نبی کے لئے دعا رحمت کرتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو یہ سورہ احزاب کے آیت ہے لہذا کتنا اچھا مقام کہ روزہ ہم اکیلے کرتے ہیں نماز ہم انسان اکیلے پڑھتے ہیں فرشتے اس کے اندر شامل نہیں رہتے لیکن عبادت کا ایک بہترین مقام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے ہم انسان تو کرتے ہی ہیں اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے لیکن اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں تو اسی طرح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اس کے دنیاوی اور اغروی بہت سارے فائدے ہیں فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے اس کے دس گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کے دس درجے بلن کریں گے فر اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر بکسرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہوگا فر اسی طرح کسرت سے درود شریف پڑھنے والا ایسا ہے کہ اس کے سغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں فر اسی طرح جب تک مجھ پر درود نہ بھیجا جائے دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے فر اسی طرح ایک ترمزی شریف کی روایت ہے کہ رسوا ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا خاص معمول بنائے جہاں ہم اپنے کاموں کو ضروری سمجھتے ہیں وہاں ہمارا بہت بڑا کام ایک یہ بھی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصد کے ساتھ درود شریف پڑھیں ایسے تو روزانہ پڑھنا چاہیے کم سے کم صبح شام سو سو مرتبہ پڑھ لیں لیکن جمعہ کے دن ہماری طرف سے ایک بہترین تحفہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہم درود شریف کا نظرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں لہذا ہم چھوٹا سے چھوٹا درود یا جس کو جیسی سہولہ تو اس کا اعتبار سے سو مرتبہ دو سو مرتبہ تین سو مرتبہ ہزار مرتبہ لاکھ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں درود شریف پڑھنے سے ہماری دلوں کو سکون بھی ملتا ہے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور دنیاوی اور اخروی ہماری سارے کام آسان ہو جاتے ہیں لہذا درود شریف پڑھنے کا زندگی میں معامل بنا لینا چاہیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات میں درود شریف کسرت کے ساتھ پڑھنے کا معامل آتا ہے اور ایک صحابی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے دن کا تین حصہ درود شریف کے لیے مختص کر لو یعنی حضور نے اختیار دیا اور وہ کہتے رہے کہ میں آدھا دن کروں گا پاؤ دن کروں گا پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے سارے ضروری کام جو فرائز کے درجے میں آتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی کام مجھے رہے گا اس میں میں درود شریف ہی کرتا رہوں گا تو حضور اکرام صلی اللہ تعالی عنہم نے انہیں بشارت دی کہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے اس طرح کہ تمہارا معاملہ غم کا کبھی نہیں ہوگا اور پریشانی کا کبھی نہیں ہوگا اس لئے ہمیں کسرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے درود شریف کی ایک سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ درود شریف عند اللہ مقبول ہے لہذا آگے بیچے درود شریف پڑھ کر کوئی دعا مانگی جائے تو بیچ کی دعا بھی اسی طرح مقبول ہو جاتی ہے جس طرح درود شریف اللہ رب العزت کے دربار میں مقبول ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل کے اندر خوب سے خوب حصہ لینے والا بنائے اور اس کے اندر دل و جان سے اور من اور تن سے پورے وجود کے حاضر رہنے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا نظرانہ پیش کرے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم چاہے تو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید